میرا دل بدل دے 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 دعوت کی کسرت کرنا ہر وقت یہی بول بولنا یہی بات کہنا کہ اللہ سے ہونے کا یقین چیزوں سے نہ ہونے کا یقین اس لیے جو جماعت کا کام ہو رہا ہے وہ اسی محنت پر ہو رہا ہے گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر تو بولتے بولتے دعوت دیتے دیتے دل آخر زمان کی بات دل تک اتر جاتی ہے اور کسرت دعوت شرط ہے کسی کسی وقت پہ بندہ بات کر لے تو پھر اس کا دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا اسی لیے پھر پہلے ایک چلہ لگاؤ چار مہینے لگاؤ پھر ایک سال لگاؤ پھر دیر سال لگاؤ اور لگا کے پھر یہ نہیں کہ گھر آ کے بیٹھ جاؤ پھر مقامی کام میں جڑو پوری زندگی کے لیے اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے کسرت دعوت گھر میں تعلیم کروائے دعوت مسجد میں تعلیم کروائے دعوت مسجد کا گشت کرے دعوت بیرونی گشت کرے دعوت خود نکلے دعوت آئی جماعت کی نسرت کرے دعوت پیچھے راب کیا ہے کسرت دعوت اس لیے کتنے لوگ ہیں چار مینے لگا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اس سے بھی بورے بن جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں کسرت دعوت ضروری ہے لگے رہنا ضروری ہے تو ایمان سیکھنے کا ایک طریقہ کسرت دعوت اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم دعوت دیتے تھے اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے آخرت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہتے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ علمات علماء کا مجمع ہے امید ہے مانی تو آپ اس کو سمجھتے ہی ہوں گے ذرا سنیئے گا ان الحارس ابن مالک الانساری قال مررت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کئی فاس پہتا یا حارس اے حارس تُو نے کیسے صبح کی قلتو میں نے جواب دیا اصبعت مؤمناً حقا میں نے پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح بھی ہے نبیل اسلام میں فرمایا انظر ما تقول دیکھ کیا کہہ رہا ہے فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْئِين حقیقتا فما حقیقت و ایمان ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے قلتو میں نے کہا قد اَذَبْتُ نَفْدِ اَرَبْتَ فَلْغَمْ رَبْتَ فَلْغَمْ میں کامیاب ہو گیا یقین ہے تو ایک اس کا طریقہ قطرت دعوت